یہ ہے ہنڈا فریٹ یہ ہے ہنڈا سپائک یہ سیون سیٹر ہے اور یہ فائیف سیٹر ہے اس کا ڈور آپ نے ہاتھ سے بند کرنا ہے اور اس کا ڈور آپ نے ریموٹ سے بھی بند کر سکتے ہیں یہ الیکٹرک ڈور ہے تو ان کے اگر ڈیش بورڈ کو دیکھیں گے تو کوئی فرق نظر نہیں آنا رن بھی سیم فیفٹین انچز کے آتے ہیں فرنٹ شیپ میں فرق ہے یہ سیون سیٹر ہے یہ فائیف سیٹر ہے یہ ڈویل الیکٹرک ڈور کے ساتھ ہے یہ مینولی آپریٹ کرنے آپ نے ڈور بیک سائٹ کی بات کی جائے تو دونوں سیم ٹو سیم ہیں ہنڈا سپائک کو آپ نے چابی سے آپریٹ کرنا ہے اور یہ ہے اس کا سٹارٹ اپ کیونکہ یہ ہائیبریڈ ہے تو اس کا سٹارٹ ایسے ہی ہونا ہے سیکنڈز میں یعنی ان بلو ٹوز کے ساتھ ملٹی میڈیا سٹیرنگ کلائمیٹ کنٹرول ایسی انڈرویڈ پینل اس کا آپ نے ڈیش بورڈ غور سے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں ہنڈا فریڈ کا ڈیش بورڈ کیونکہ اس کا ریموٹ ہے تو اس کو آپ نے صرف یہ کرنا ہے اور گاڑی سٹارٹ اگین ہائیبریڈ ہے یعنی ان بلو ٹوز کنٹرول اس میں ہے جبکہ آپ کو سپائی میں کروز کنٹرول نہیں ملے گا یعنی ان بلو ٹوز کے ساتھ اس کا ملٹی میڈیا سٹیرنگ گیدر کی جیرمن جو ہنڈا کی آدھی کافی ایکسپنسیو ہے اس کی انڈرویڈ ہے کلائمک کنٹرول اے سی ہے پاور آؤلٹ ہے تو ڈیش بورڈ کا ڈیزائن سیم ٹو سین سپائیک اور فریڈ کا سیم ہے ڈوال ڈور آپ یہاں سے آپریڈ کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ان کو یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں اور کوئی ان کو یہاں سے چھیڑے نہیں تو یہاں سے آف بھی کر سکتے ہیں آن آف کا بٹن یہاں پہ ہے فری ٹریک ایبل میرر کے ساتھ ٹریکشن کنٹرول بھی ملے گا آپ کو اور اس کا ڈیش بورڈ آپ نے دیکھ لیا اس کا ڈیش بورڈ دیکھ لیا کروز کا فرق ہے ریموٹ کا فرق ہے ڈوال الیکٹرک ڈور کا فرق ہے فرنڈ میں لائٹس کی ڈیزائننگ میں فرق ہے گریل میں فرق ہے اور اس کے آپ دیکھیں گے یہاں نیچے بمپرز کی کروم میں بھی فرق ہے بقایا گاڑی بیک سے سیم ہے انٹیریئر میں آپ دیکھیں گے ڈیش بورڈ سیم ہے بقایا ڈیفرنسز آپ کو بتا چکا ہوں میں